میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بھی میرے بھائی نے بات کی ہے مہنگائی کی ایک عورت گھی کی گڑوی لے کے جا رہی تھی آج سے پچاس سال پہلے تو اسے میں نے پوچھا میں نے کہا میری بہن کہاں جا رہی ہو تو وہ کہنے لگی میں گھی بیچنے جا رہی ہوں میں نے کہا کیا مجبوری ہے جو گھی بیچنے جا رہی ہے آج سے پچاس سال پہلے کی بات تو اس نے کہا میں گھی بیچ کے اپنے لئے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی اپنے لئے کیا لاؤں گی یہ ذرا بات گوھر سے تو جو سے سنیں اس نے کہا یہ میں گھی بیچ کے اپنے لئے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی اب وہ پچاس سال کے بعد میرا ایک عصدار محمد صدیق وہاں بیٹھا ہوا اور وہ اس سے پوچھتا مائی کی کہاں جا رہی ہیں وہ بڑی ہو گئی ہیں ہم بھی اس حالت میں پہنچ گئے ہیں تو اس نے پوچھا یہ گھی لے کے آپ کہاں جا رہی ہیں تو اس نے کہا یہ میں گھی بیچنے جا رہی ہوں اس نے کہا کیا کریں گی بیچ کے دھار اپنی ضرورت پوری کریں اس نے کہا میں یہ بیچ کے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی وہی عورت کہہ رہی ہے پچاس سال کے بعد تو اس نے کہا اس مہنگائی میں آپ کپڑوں کا جوڑا کہاں سے گھری دیں گی اس نے کہا بیٹا پہلے آج سے پچاس سال پہلے ایک گھی کی گھرمی بیچہ کرتی تھی ہاں دھنے میں کپڑوں کا جوڑا لیتی تھی آج جا کے ٹھارہ سر میں گھی بیچوں گی کپڑوں کا جوڑا بھی لوں گی ساتھ بچہ بھی لوں گی دراما کر رہی ہے قوم ہم پھٹے کپڑے پہنتے تھے ہم تاکیاں لگا کے پہنتے تھے یہ میرے بھائی نے تین ہزار والی کوٹی پہنی کہاں ہمیں نصیب ہوتی تھی یہ اللہ نے ہمیں دی ہم نہ شکر ہیں ہمیں اللہ کا شکر اضا کرنا چاہیے خدا کی ہم پہ مربانی ہے ہم پیڑ بھار کے کھاتے ہیں یہ ہم گاریاں کہاں جایا کرتے تھے بیدل سفر کیا کرتے تھے بیدل جایا کرتے تھے ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھیں یار اللہ نے کرم کی اللہ کی نہ شکری نہ کرو اللہ نے راض ہو جائے گا یہ کہاں تھی بندگیں یہ کہاں تھی رونیں یہ کہاں تھے محل یہ اب اللہ نے ہمیں دی ہیں ہمیں اس کا شکر اضا کرنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیری بڑی مربانی ہے یا اللہ تیری بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم قومن پینوں کی جگہ یہ ٹانٹے لگا کے اپنے پیپر لگایا کرتے تھے جب چودہ گھر سن انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اور جو اللہ نے ہمیں ہر چیز و آخر مدبار میں اور ہم نہ شکری کر رہے ہیں ہم اللہ کی نہ شکری کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں مہار